ہائی کولیسٹرول دوستو ہائی کولیسٹرول کئی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اور اس کو جڑ سے ختم کرنا دوستو بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ جانتے ہیں دوستو پاکستان میں اس ٹائم کولیسٹرول ہونا ایک بہت نارمل بات ہے دراصل دوستو یہ ہمارے لیور میں پروڈیوس ہوتا ہے اور آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کا تھوڑی مہوٹ میں ہونا ایک نارمل بات ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کے کچھ امپورٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں دوستو یہ کچھ ہارمونز کی پروڈکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ کی بونز کی ڈیویلٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور دوستو یہ ایمیونٹی کی ڈیویلٹمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دوستو کئی سارے فنکشنز میں یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور وہیں پر اگر اس کی مقدار کچھ زیادہ ہو جائے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن وہیں پر یہ پرابلمز بھی کریٹ کرتا ہے دوستو نمبر ون دوستو انہیلڈی لائف سٹائنگ اگر آپ کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے آپ کھاتے پیتے ہیں اور آپ فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو دوستو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کولیسٹرول ہو سکتا ہے دوستو باڈی میں حرکت یا مو میں ٹھونی چاہیے تب ہی یہ برن ہوتا ہے ادروائز یہ فیٹ کی فارم میں سٹور ہو جاتا ہے دوستو اگر وہیں پر میں ڈائیٹ کی بات کروں اگر آپ ڈائیٹ میں فاس فوڈ جنگ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ میدہ آئل یا باہر کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ شوگر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ دوستو کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے دوستو اگر وہیں پر میں بات کروں آپ سگرٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ شراب الکول بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے دوستو اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو تب بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے سٹریس فل لائف سٹائل دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کولیسٹرول کے بڑھنے کی دوستو کولیسٹرول جب ہماری باڈی میں بڑھتا ہے تو کیا اثر دکھاتا ہے میں بتاتا ہوں دوستو ہماری جو آٹریز ہوتی ہیں جن کے ذریعے بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے بلڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یہ ان میں جا کر جم جاتا ہے بلوکیج پیدا کرتا ہے رکاونٹی بناتا ہے دوستو اگر یہ آپ کے ہرٹ کی اردگرد کی آٹریز میں بلوکیج بنائے جم جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے دوستو جب ہارٹ میں بلڈ سرکولیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو ہنٹریٹ پرشنٹ دوستو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اگر دوستو یہ آپ کی ان آٹریز میں جم جائیں جو آپ کی برین کی طرف جاتی ہیں تو برین میں بلڈ کے فلو کی کیمی کی وجہ سے دوستو آپ کو برین سٹروکز کا خطرہ کافی حد تک بڑھ سکتا ہے اگر دوستو یہ آپ کی پوری باڈی کی آٹریز میں جمع ہو جائے تو آپ کی جو آٹریز ہوتی ہیں دوستو وہ نیرو پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن صحیح نہیں ہو رہی ہوتی اور بلڈ کو کافی زور لگانا پڑتا ہے فورس لگانی پڑتی ہے اور بلڈ کو جب فورس لگانی پڑتی ہے تو دوستو آپ کا بلڈ پریشر آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے دوستو یہ وجہات ہوتی ہیں کولیسٹرول کے برینے کی اور وہی پر اگر میں دوستو ان کے علاج کی بات کروں تو علاج میں سب سے جو پہلی میڈیسن ہے دوستو ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے کولیسٹرائنم 3 ایکس اور وہی پر اگر میں استعمال کی بات کروں تو وہ آپ کو اوپر منشن کی بھی مل جائے گی اور دوستو دوسری میڈیسن ہے جیم نیمہ کیوں یہ بھی آپ کو کسی بھی اچھی ہومیوپیتھک سٹرول سے مل جائے گی اور یہ بھی بہت زیادہ اچھے ریزرٹ شوک کرتی ہے کولن سٹرول کے حوالے سے دوستو آپ نے سب سے پہلے ڈائٹ پر توجہ دینی ہے پھر آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے ایکسرسائز آپ نے لازمی کرنی ہے ویڈیو پسند آئی تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور میرے چینل کو دوستو آپ نے سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ